السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ واصحابیکہ یا عبیب اللہ صلی اللہ علیکہ وسلم ناظرین محترم یہ بتاتے ہوئے بڑی مسررت ہو رہی ہے کہ 20 اپریل شمسی قیلنڈر کے اعتبار سے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی تاریخ ہے قمری کلنڈر کے اعتبار سے ہم جانتے تو ہے کہ 12 ربیل اول شریف یہ حضور کی ولادت کی تاریخ ہے اس میں خاص احتمام بھی ہم کرتے ہیں مگر ہم میں سے زیادہ تر لوگ 20 اپریل آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت کی تاریخ شمسی کلنڈر کے اعتبار سے ہیں اس سے ہمارے بہت سارے بھائی نواقف ہے تو الحمدللہ رضا اکیڈمی نے 20 اپریل عالمی یوم درود پوری دنیا کے اندر منانے کا اعلان کیا کہ کروڑ ہا کروڑ درود جو پڑھے جائے اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں توفتن جو ہے وہ پیش کیے جائیں الحمدللہ میں آپ تمامی ادرات سے بھی یہ اپیل کروں گا گدارش کروں گا کہ ہم خود درود مبارکہ پڑھ کر آقا علیہ السلام تو وہ تسلیم کی بارگاہ ہے اقدس میں توفتن نظر کریں آج پوری دنیا کا آپ اگر جائزہ لیں تو پوری دنیا کروڑا وائرس جیسے بیماری کے اندر آپ دیکھیں پریشان ہے ہر کوئی پریشان ہے ہر ملک پریشان ہے اور وہ اس کے لئے جدوجہد کر رہا ہے کیوں نہ ہم آقا دوجان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لو لگائے دافع جمل بلا کی بارگاہ میں ہم لو لگائے اور آپ کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اس لئے کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علیہ محمد ہر درد کی دوا ہے صلی علیہ محمد تعوید ہر بلا ہے صلی علیہ محمد آپ جو ہے جتنا زیادہ ممکن ہو سکے حضور علیہ السلام کی بارگاہ ہے اقدس کے اندر درود و سلام کا نغمہ پیش کریں اور یوں ہی پڑھتے بھی رہنا چاہیے اس لئے کہ درود مبارکہ پڑھنے سے جہاں نیکیاں ملتی ہے جہاں گناہ معاف ہوتے ہیں وہیں پر تمام کے تمام مشکلیں بھی حل ہوا کرتی ہے بیماریاں بھی دور ہوا کرتی ہے آج لکڈاؤن کا معاملہ ہے اور ہم سب اپنے اپنے گھروں میں ہیں سارے کے سارے لوگ مل کر خوب سے خوب آقائد ہو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا جتنا زیادہ ہو سکے جو یہ نظرانِ عقیدت پیش کریں اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں میں عقین کے ساتھ کہتا ہوں انشاءاللہ العظیم اگر ہم نے اس کا احتمام کیا اور خوب دعائیں کی تو یاد رکھ لیجئے گا کہ انشاءاللہ العظیم اللہ تعالی ہر پریشانی سے انشاءاللہ العظیم ہمیں بچا لے گا اس لئے خوب اس کا احتمام کریں اللہ رب العزت ہم تمام کو کثرت سے آقائد و جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ